جناب آپ کے سامنے آج جو ہے نا ہم تھریشر تیار کریں گے کیونکہ پہلے ہماری تھریشر تو تھی لیکن اس کی بنانے کی ویڈیو نہیں تھی اس لیے دوسری تھریشر آج ہم تیار کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مشین ہے جو مرچ 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 بنانے والی مشین ہوتی ہے نا کٹائی کرنے والی خاص کر مرچ کی کٹائی کرتے ہیں لوگ کچن میں استعمال ہوتی ہے یہ وہ مشین ہے اس کی کٹائی کریں گے ہم ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے اس کی کٹائی کریں گے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے نا چھوڑی بغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور جالی ہوتی ہے تو اس کو ہم کٹیں گے آپ کے سامنے ٹوٹل آپ کو دکھائیں گے اور جو ہے نا یہ اس کو تیار کریں گے پہلے والی مشین جو تیار ہم نے کی تھی اس کی کچھ ویڈیو ہم نے بنائی تھی لیکن وہ بعد قسمتی سے ہم سے ڈیلیڈ ہوگی اس لئے ہمیں دوسری جو ہے نا تھریشر بنانی پڑی اور یہ دیکھیں یہ جو اس کے سنٹر میں جال لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ ہے اس کی ایک ایک لر میں کٹ دوں گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک ایک کو باقی رکھوں گا کیونکہ یہ جو ہے نا کٹائی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے جب موٹر چلتی ہے تو یہ اگر اس کا جال جو ہے نا بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں بہت ہی زیادہ تنگ ہوتا ہے اس لئے جو ہے نا موٹر بہت یعنی کہ محسوس کرتی ہے لوڈ محسوس کرتی ہے جو ہے نا اس کا مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے جو سنٹر میں بیچ میں کٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو میں نکالوں گا اس کو شارٹ کروں گا ایک ایک جو ہے نا یہاں سے میں پتری ایک ایک نکالوں گا اور ایک ایک باقی رکھوں گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھیں میں اس میں جو ہے نا جو تبدیلی کرنی تھی آپ کے سامنے میں نے کر دی ٹھیک ہے یہ میں لگا رہا ہوں گتہ پلائی ہے اس کی ایک سیڈ کے اوپر میں لگاؤں گا اور اس کے نیچے جو ہے نا جب یہ کٹائی کرتی ہے تو یہ دیکھیں یہ گتہ ہے اس کو اس گتے کے اوپر جو ہے نا یہ جال لگا ہوا ہے اور وہ کٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نیچے اس کا جو ہے نا یہ گتہ اس مال کو کنٹرول کرے گا جب یہ گتہ نیچے کرے گا تو اس کے نیچے چھوٹا سا چھاننا ہوگا اور جو ہے نا سامنے پیچھے پکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ پکھا تیار ہو رہا ہے جو تھریشر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ کچھ محل جو ہے نا پکھے کے ساتھ چلا جاتا ہے اور کچھ محل نیچے اس چھاننے سے جو گرتا ہے تو وہ نیچے پیچھے آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ریال قسم کا ایک نقشہ تو بناتے ہیں لیکن وہ کافی بڑی مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ بلکل چھوٹی سی مشین ہوتی ہے اور اس کا فیچار جو بھی ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے میں اس کو سیٹ کروں گا بناوں گا تو آپ دیکھتے رہنا اگر آپ نے بھی بنانا ہو تو یہ چھے پر لگا ہے پہلے والے جو مشین تھی ہماری اس کے چار پر تھے لیکن اس کے چھے لگا ہے وہ بریق تھے اور یہ چڑائی میں اچھے خاصے ان سے بڑے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ایسا ایسا فریم بھی سیٹ کروں گا اس کے ساتھ کیونکہ فریم کے علاوہ جو ہے نا اس کی سیٹنگ کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ فریم ہے یہ دیکھیں یہ پکھے والا سین جو ہے نا میں نے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ ایسا ایسا دیکھتے رہیں گے کہ جو چیز بھی ہم سیٹ کریں گے ویسے ہی آپ نے تیار کرنی ہے اور بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہم اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہے پکھا ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے جو جو ہے نا اس پکھے کے اوپر ہم جو ہے نا یہ دیکھیں کہ یہ گلاس اور سیڈوں کے اوپر اس پکھے کے ہم نے لگائی ہے پلائی ٹھیک ہے نا یہ ربڑ کا گلاس تھا وہ کٹائی کر دیا میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ نیچے والی جو لر ہوتی ہے نا سیڈوں کے اوپر یہ ہم لگا رہے ہیں یہ فٹا ہے ٹھیک ہے جو بچوں کے لیے فٹا کام آتا ہے سکول کے لیے یہ وہ ہائپ اور جو ہے نا اس کو سیٹ کریں گے بنائیں گے دکھائیں گے آپ کو میں نے سوچا کہ دوستوں کو دکھاؤں آپ نے اس کے تھریشر اس مشین کے نا حسب معمول یا اس کی قد کے مطابق آپ نے نیچے والے جو میں نے یہ چار لریں رگائی ہیں یہ اس کے معمول کے مطابق اس کے قد کے مطابق آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے میں اس کے لگاؤں گا یہاں پہ جو ہے نا موٹر ہماری جو اس مشین کو چلائے گی وہ جو ہے نا یہاں پہ سیٹ ہوگی اور یہ ایک قسم کا اس کا فوڈیشن سمجھیں ٹھیک ہے اوپر نہیں جائے گی اس پلائی کے ساتھ اور اس گتے کے ساتھ وہ اٹیج ہو جائے گی اور ہم الفی کے ساتھ اس کو سیٹ کریں گے یہ دوسری لر لگا رہے ہیں آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ فوٹا ہے تقریباً کام پلائی اور فوٹے کا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ نے اسی طریقے اس کو سیٹ کرنا ہے الفی کے ساتھ لیکن یہ فوٹا جو ہے نا الفی کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے مضبوط ہوتا ہے اور بالکل کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے میں اس کو سیٹ کرنا یہ دوسری لر ہے اور اس کے نیچے جو میں یہ لگا رہا ہوں یہ اس میں ٹیر بھی ہم لگائیں گے اور یہ مکمل فوٹا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں یہ جتنا فوٹے کی چڑائی ہوتی ہے اتنا ہی ہے تو آپ دیکھیں یہ پیچھے والی سیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ارڈہزین دے دیا اور یہاں پہ جو ہے نا اس کا ویٹ لگائیں گے چکر لگائیں گے جناب یہ مشین کا اوپر والا حصہ جو ہے نا یہاں پہ ہم گتہ لگائیں گے پلائی لگائیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اور جو ہے نا الحمدللہ یہ اچھے طریقے سے اس کی سیٹنگ ہو جائے گی اور یہ فٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سیڈوں کے اوپر آپ اتنی جتنی بھی خوبصورتی اس کی کر سکیں تو آپ نے کر لینی ہے اور اس کی گلائی بھی کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہے نا یہ ہم چھانڈنا جو ہے نا ہم لگا رہے ہیں یہ موٹر کے پچھلی سیڈ کے اوپر آپ دیکھیں ٹھیک ہے اوپر سے کچھ مال اس میں گر جائے گا اور جو ہے نا وہ اٹھا لے گا کھینج لے گا تو ہوا کے پریشر سے یہ موٹر کے نیچلے حصے کے اندر جو ہے نا ہم لگا رہے ہیں فٹا ٹھیک ہے یہ اگلی سیڈ جو ہے نا جہاں پہ ٹریکٹر ہم نے لگانا ہے وہ بھی فٹا ہے ٹھیک ہے تمام سسٹم یہ اس کے ٹیر ہیں یعنی کہ فٹے کے اندر جو ہے نا آپ نے سراخ کر لینے ہیں بہت ہی اچھا طریقے سے ہو جاتے ہیں تو آپ نے ٹیر لگا دینے ہیں الحمدللہ ہماری مشین تقریبا فینل ہونے کو ہے اور اس کو رنگ میں بعد میں کروں گا کیونکہ جو ہے نا ہمارے پاس رنگ جو ہے ختم ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری مشین فی الحال فینل ہو چکی